موسیقی اسلام علیکم ناظرین پولیسی میٹرز میں خوش آمدید ناظرین ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن ہے اسلام علیکم عمران ویلکم تو دی پروگرام ناظرین پاکستان میں مسائل ہیں چیلنجز ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں آج عمران خان صاحب سے بات کریں گے کہ ان کا کیا خیال ہے ان چیلنجز کا سامنا کیسے کیا جائے اور آنے والے دنوں میں ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں فیل وقت جو ہماری سیاستی قیادت ہے اس سے اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کی اپنی سیاست کے بارے میں اس کا فیوچر کیا ہے شروع ناظرین بہرحال ہم کریں گے جو جنوری چار کو ایک اندوناک واقعہ ہوا جس میں پاکستان کے بڑے پروونس پنجاب کے گورنر سلمان تسید صاحب کو قتل کیا گیا عمران اس پر آپ کی کیا سوچا بہت افسوسناک کہ اس طرح کے واقعے سے سارے ملک کو ایک انتشار قسم کا ایک محول بن چکا ہے گورنر اس طرح دن دہارے قتل ہو سکتا ہے تو کوئی بھی اس میں محفوظ نہیں ہے اور ہے بھی نہیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگز دیکھ لیں ہر دوسرے دن لوگ مر رہے ہیں ہمارے قبالی علاقے میں مر رہے ہیں تو اس سے جو آگئی ایک ایک مایوسی کی ایک ڈیموریلائزیشن کی فضاء بنی ہوئی تھی وہ اور آگے بڑھ گئی ہے قاتل ہے اس نے تو بڑی کلیرلی کہہ دیا کہ اس نے قتل کیوں کیا ہے اور اس پر بھی ایک نئی ڈیبیٹ چھڑ گئی اس ملک میں تو یہ موقع نہیں ہے کہ اس پر ایک بڑی کلیر پوزیشن تو ہے مطلب قتل جو ہے وہ کسی صورت جائز نہیں ہے یہ اسلام کے روح سے یہ قانون کی روح سے یہ تو چیز تو غلط ہے ظاہر ہے غلط ہے بالکل غلط ہے اور یہ جو محول بنتا جا رہا ہے میں نے تو پریس ٹیٹمنٹ بھی یہ کہا ہے کہ یہ وقت آگیا ہے کہ ساری پولٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں اور یہ ٹیررزم کو ایک پوری طرح اس کو ایک ہولسٹک اپروچ یعنی کہ پیس بھی لان لیں کہ یہ واقعہ ہو گیا کیونکہ واقعہ مسجد میں مارے جا رہے ہیں امام مارے جا رہے ہیں کوئی بریلویوں کے بڑے بڑے لوگ مارے جا رہے ہیں شیعہ کے اوپر اٹیک ہے آپ کے سامنے ایمدیوں کی مسجد کے اوپر اٹیک ہوا مسیحوں کے اوپر اٹیک ہوا تو یہ تو بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ہم انتہا پسندی اس ملک کے اندر اور شدید شدد پکڑ رہی ہے اس کا کیا حل ہے میں ہر روز اوپر میں پڑھتا ہوں جی فلانے نے مضمت اوپر سے شروع ہوتے ہیں صدر نے مضمت کی وزیراعظم نے مضمت کی اس نے اس نے اس نے ہم نے مضمت کی ہمارا نام ہی نہیں آتا کیونکہ اتنی زیادہ مضمتیں ہو جاتی ہیں یہ چھے سال سے ہو رہا ہے مضمت سے مسئلہ حل نہیں ہونے لگا یہ اس کے روٹ کاؤزز میں جائے عمران دو چیز ہیں میں پہلے آپ کو صرف جو میں بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک قوم کے اندر ایک کرائیسس آگیا ہے اور یہ میں آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں یہ بڑھ جانا ہے اب جو سلمان تاثیر کے قاتل کو جس طرح کی ایک پوری فضاء بنتی جاری ہے اس کے پیچھے یہ بڑے یہ اور بگڑے گا اس کے لیے ایک نیشنل کانفرنس جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سب کو چاہیے بیٹھیں اور اس کو ڈیل کریں کیونکہ یہ جو ٹیررزم ہے اس ملک میں اب دوزار چھے سے اور اب سات سالوں میں ہر سال بڑھ رہی ہے ہر سال ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے ریڈیکلائزیشن بڑھ رہی ہے اور ہم جب تک اس کو ٹیکل نہیں کریں گے مجھے خوف یہ ہے کہ ہم بات ہی نہیں آپ جیسے ہم جو ٹی وی پروگرامز ہیں ہم بات ہی نہیں کر سکیں ایک وقت ایسا آئے گا ہم کچھ کہتے ہوئے خوف آئے گا کہ پتہ نہیں ہماری جان خطر ہے میں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت کرائیسزز ہے اور آپ نے خاص طور پر بات کی کہ جو قاتل ہیں ان کے پیچھے جو ایک فضاء بن رہی ہے ظاہر ہے کہ اس بات کو تو پہلے کلیر کر دیں کہ جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ان کی تو عزت پہ تو جان بھی قربان ہے وہ تو سوال ہی نہیں ہے لیکن یہ محول جو بن رہا جیسے اپنے جس کا خود ذکر کی اور آپ نے کہا پارٹیز مل جائیں اور بیٹھ کے بات کریں تو اس وے آؤٹ تو بتائیں کہ پارٹیز مل جائیں اگر اس وقت آپ صدر یا پرائم منسٹر ہو دیں تو عمران آپ کیا کرتے اس سیچوئیشن میں میں آج اس سیچوئیشن کے اندر سب سے پہلے امریکہ کی جنگ سے نکلتا دیکھیں میں جو چیزیں کہہ رہا تھا پہلے سے وہ آج ساری ساچ نکل رہی ہیں اور چاہے ہماری قبائلی علاقے میں ایک لاکھ چالیس زار فوج فسی ہوئی ہے ہر روز بچارہ ہمارا فوجی شہید ہو رہا ہے ہمارے جو قبائلی لوگوں کا حال ہے اس وقت عوام کا وہ حال ہے آپ کو کسی کو اندازہ ہی نہیں جس مشکلات میں جا رہے ہیں میں ورلڈ فوڈ پروگرام والے لوگوں سے پوچھ رہا تھا وہاں میلیوٹریشن ہے بچے بھوکے مار رہے ہیں وہاں وہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے جو وہاں گزر ہیں میں آپ کو گرہم فولر جو سی آئے کا سٹیشن چیف تھا کابل میں اس کی میں کبھی نہیں بھولتا اس نے بقاعدہ مضمون لکھا تین سال پہلے کہ پاکستان انتہاب پسندی اس نے انگریزی میں ورڈز یوز کر دے کہ اس نے کہا ایک ہی حال ہے ہم جیسے ہی امریکہ نکلے گا افغانستان سے یہی میں آپ سے بات کرنا چاہتی کہ بلکل ہم شدت پسندی ٹیرزم اور وار آن ٹیر پر بات کریں گے لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہے دیکھیں دو ہزار میں مشرف نے کوشش کی جنرل مشرف نے کہ اس میں پروسیجر میں چینج لائیں تو یہی ہوا جلسے جلوس نکلے وہ بیک آف کر گئے ابھی دیکھیں یہ پروسیجر میں چینج لانے کی بات تھی اور توہین رسالت جو قانون ہے 295 کے حوالے سے تو اس میں دیکھیں امریکہ کی جنگ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اور یہ پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھا ہے تو پہلے آپ مجھے بتا دیں آپ کا اس پہ کیا پوزیشن ہے جو یہ کہ قانون کو بہتر کیا جائے تاکہ یہ قانون مسیوز نہ ہو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی یہ بلاسفمی لوہ تھا لیکن جو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا شٹر ڈاؤن سٹرائک ہو سارا ملک ہو گیا یہ ایک امریکہ کی جنگ سے دو ہزار میں بھی یہی تھا پولاریزیشن کیا ہوئی ہے پولاریزیشن آج پاکستان میں کیا ہوئی ہے کہ امریکہ کی جنگ کو جو گیلپ کی سرویہ انٹرنیشنل مسلمان عوام سمجھتی ہے اسلام کے خلاف جانگے ہیں یہ بات ٹھیک ہے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی اس ملک میں اور ساری مسلمان دنیا میں کوئی کم ہی نہیں ہے لوگوں کی جو جان دینے کے لیے تیار ہیں اسلام کے لیے یہ جو تاثر مل گیا ہے کہ ہم نے اسلام کو بچانا ہے اور یہاں اسلام کو ختم کرنے کوئی جو لال مسجد میں تھا جو لال مسجد میں کیا تھا وہ مسجدیں گرائی جا رہی ہیں اسلام خطرے میں جب یہ اور جب ہم اس جنگ سے نکلیں گے ہم ایک ریشنل ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے فنیٹرسزم بڑھ رہی ہے اور میں اب آپ کو اس قانون کے اوپر آتا ہوں دیکھیں میں نے اس کو پورا سٹیڈی کیا ساڑھے پانچ سو مسلمان اس قانون کے اندر آئے ہیں بلاسفرمی لاؤں میں کوئی ساڑھے تین سو ایمدی آئے ہیں اس میں اور کوئی ڈیٹھ سو مسیح برادری کے آئے ہیں جب سے یہ قانون یہ آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جدر بے قصور لوگوں کے خلاف یہ استعمال کیا جائے کیونکہ یہ قانون کو ایسے دیکھیں یہ اس کو قانون کو ختم کرنے کوئی بات نہیں کر رہا کوئی اس ملک میں ٹولریٹی کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی قسم کی کوئی ان کی توہین کرے گا کیونکہ وہ ہیں گواہ قرآن کے قرآن ہے ہمارا جینے مررے کا ہم قرآن کے مطابق جیتے ہیں بے قصور لوگوں کو نہ پھسایا جائے صرف اس کے اوپر بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے اوپر کیونکہ اگر بے قصور لوگ یہ اسلام کے خلاف ہے اسلام ظلم کے خلاف ہے اسلام انصاف کا نام ہے اسلام کے اندر رحم ہے کمپیشن ہے دیکھیں میں پڑھا تھا جو مسلمان جب سپین کے اوپر حکومت کرتے تھے اسلام اپنے عروج پہ تھا مسلمان دنیا کی سپر پاور تھے تو جو اسائی پادری تھے وہ جان کے مارٹر بننا چاہتے تھے شہید ہونا چاہتے تھے اپنے دین کے لئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتے تھے وہ عدالت میں پیش ہوتے تھے اور جو قاضی تھا وہ بار بار کہتا تھا کہ کہو یہ تم نے نہیں کہا پھر سے میں تمہیں موقع دے رہا ہوں کہو یہ تم نے نہیں کہا کہو تم نے غلط ہی پاگلپن میں کہہ دیا کیونکہ وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ ان کو کسی طرح سزا نہ دی جائے اور لیکن وہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک مارٹر بننا تو وہ اور چیز انہوں نے ایک پوری مومن چلا رہا تھے اسلام کے خلاف لیکن اس محل میں کون میرے تو نہیں کوئی پاگل ہی ہوگا جو بات کرے گا اور میں سمجھتا ہوں یہ کسی دین کے خلاف بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی کو کسی دین کے جو بانی اور میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ علامہ اقبال نے وہ جب ٹوینٹی میں جب پنجاب کی وہ کاؤنسل کے میمبر تھے پنجاب کاؤنسل کے ٹوینٹیز میں تھے تو انہوں نے تب کہا انہوں نے کانون سجیس کیا کہ جو بانی کسی کے بھی دین کے ہیں ان کے کسی کے سامنے کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے ہاں تو وہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ڈیبیٹ یہ جیسے آپ نے خود کہا کہ کانون کو بہتر بنا جائے عمران اس وقت جو فیل وقت میرے خیال ہے آنے والے دنوں میں چیلنج ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ والا جو کیس ہے دیکھیں انہ سینس یہ کیس کس طرح سے ہینڈل ہوگا وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ ریاست حکومت کس طریقے سے قانون کو ابھی پاس رکھتی ہے لوگوں کے جو ایک جذبات ہیں ان کا بھی پاس رکھتی ہے تو یہ کس طریقے سے ہینڈل کرے حکومت تو یہ آگے بڑھے سکے گی صحیح طریقے سے اتنی کمزور اور ناہل اور کرپٹ حکومت تمہاری تاریخ میں نہیں کبھی آئی اس میں کیپیبلیٹی نہیں ہے اب اتنا بڑا پیٹرل بوم مارا اور پھر جب عوام دیکھا پیچھے ہٹ گیا کیونکہ کوئی ایک اوورال پلاننگ کے تحت تو چل نہیں رہی ڈی ٹو ڈی حکومت چل رہی ہے اور اب تو وہ اس کی مجارٹی اب تو مجارٹی میں بھی نہیں ہے اب تو قانون بھی نہیں پاس کر سکتی اور کمزور ہو گئی ہے مجھے تو نہیں پتا یہ کیسے ٹیکل کریں گے آپ کس طرح سے رول ادا کر رہے ہیں کہ اس انتہا پسندی کو کسی طریقے سے سمیٹ آ جائے میں نے پتا ہے اخبار میں کیا پڑا انہوں نے ملٹنٹس مار گئے ہیں ڈرون اٹیک ہوا ہے اخبار میں پڑتے ہیں ملٹنٹس مار گئے ہیں وہ جو وہاں کے لوگ گئے جو عوام گئے نہیں نہیں معصوم نہیں انہوں نے ملٹنٹس کا پتا چلے کہ انہوں نے کہا گوشت کے ٹکڑے تھے وہاں انسان تو تھے ہی نہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیا ہم سیلیکٹیوی رہیں گے ہم ملٹری آپریشن کرتے ہیں فوج کے خلاف آتا ہے ڈرون اٹیکس کرتے ہیں ہماری فوج ہے ہماری عوام کے خلاف تو جو چھے سو آپ کے انسیڈنٹس ہوئے اس ملک میں دوہزار دس میں اور پانچ ہزار سے زیادہ شہری مارے گئے ہیں اور آرمی کے لوگ بھی مارے گئے ہیں ایجنسیز کے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ پھر بھی ہماری جنگ نہیں ہے دیکھیں نا روٹ کاؤز تو آپ کا یہ تھا کہ کسی اور کی جنگ میں جا کے ہم نے یہ فرنیٹسزم پڑھا ہے اچھا امران تھوڑا سا یہ بتائیں ناظرین کو جب آپ کہتے ہیں کسی اور کی جنگ میں تو اس وقت آپ نیٹو سپلائز یہاں سے جا رہے ہیں آپ کے فوجی تو نہیں ہے افغانستان میں آپ کی جو فوج ہے آپ کے اندر ہی ملک میں ہے تو کس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کی جنگ میں ملوز ہو گئے ذرا تھوڑا سا بتائیے ہمیں آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں جو ملٹنس لڑ رہے ہیں وہ کیوں لڑ رہے ہیں امریکہ اینٹس ایجنٹس ان افغانستان نہیں پاکستان کی بات کرو امریکہ اینٹس ایجنٹس امریکہ اور جو ان کے ساتھ کلائبریٹ کر رہے ہیں اور ساری جو شدت ہے اس جنگ کی وہ اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شہادت ہے امریکہ اور اس کی ایجنٹس کے ساتھ لڑ رہے ہیں ایجنٹس کیا مطلب ہوا جو امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں یعنی کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج تو پاکستان کی فوج تو اندر ہی لڑ رہی ہے اندر ہی لڑ رہی ہے دیکھیں میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ ایکزیکلی سنڈرم ہے اراک کے اندر اراک میں بھی وہ سیکیورٹی فوجز ان کی پولیس کو خلاف اٹیک کرتے ہیں یہ کہہ کہ یہ امریکہ کے ساتھ ہیں افغانستان میں وہاں تو فوج تھی امریکہ میں اراک میں تو فوج چلی گی تھی امریکہ تھی ہمارے ملک کے اندر امریکہ اور افغانستان میں جب افغان آرمی اور پولیس کو مار رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں ان کے ایجنٹس ہیں بلکہ جو گورنمنٹ میں کام کرتا ہے اس کو بھی مار رہے ہیں افغانستان کی تو سمجھ آتی ہے وہاں تو فوج ہے امریکن ہمارے ملک میں امریکن فوج کی پریزنس تو نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنے ایریاز میں کیوں کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں اب مجھے بتائیں چلیں ہم اب تک جسٹیفائی بھی کرتے رہے ہیں کہ جی نہیں دیکھیں نا امریکہ یہ تو پاکستانی طالبان حالانکہ اس کا وجود ہی نہیں تھا جب تک ہم نے اپنی امریکہ کے کہنے پر فوجیں نہیں بھیجی اب دوسری چیز نواث وزیرستان ہے یہاں تو امریکہ کی افغان طالبان ہے نا یہی کہہ رہے ہیں نا حکانی گروپ ہے اس کا مطلب وہ بار بار جو زور لگا رہے ہیں ہمیں وہاں کرنے کے لئے نواث وزیرستان جانے میں تب تو سیدھا سیدھا امریکہ کے لئے ہم جنگ لڑیں گے لیکن جو آپ کے ملک کے اندر ہو رہے ہیں اٹیکس وہ بھی تو دیا ٹریس ٹو نواث وزیرستان کون کہتا ہے آپ کی فوج کے لوگ کہتا ہے نسیب میری بات سنے آپ ایک دفعہ ہم نے اپنے ملک میں ایک مکھیوں کا چھتا چھیڑ دیا چھیڑا تو ہے اوپر اتنا بڑا ہم عذاب لے آئے ہیں کہ ہمارے ساڑے بتیس ہزار لوگ مر چکے ہیں نائن الیون میں صرف تین ہزار سے کم لوگ مرے ہیں ہمارے ساڑے بتیس ہزار لوگ مر چکے ہیں فوجی شہری زخمی ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے ہوئے ہیں کیا حالات ہیں کیونکہ جب بوم پڑتا ہے تو کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی کسی کا بازو نے کسی کی آنکھ نہیں ہے ان کا تو کوئی پوچھی نہیں رہا ہمارا اس وقت گورنمنٹ کہتی ہے کہ پینتالیس ارب ڈالر اس اکانومی سے جا چکا ہے اور صرف جو ہم کر کے رہے ہیں ہمیں وہ کرزے دے رہے ہیں آج پینتی پینتسٹ فیصد جو ہمارا ٹیکس ریونیو ہے وہ کرز ہوگی کس تو میں جا رہا ہے ملک بینک راپٹ ہو گیا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس جنگ ہم جو کسی کی جنگ لڑ رہے ہیں مجھے بتائیں عوام کو تو نہیں فائدہ ہو رہا کیا عقل نہیں بنتی کہ ہم ان کے قائم کے دیکھیں بڑی ہم نے آپ کی جنگ لڑ لی گئے اب آپ کے لئے ہم آپ کے لئے مل کے ایک گورنمنٹ آف کنسنسس تو بنا سکتے ہیں آپ کی جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں آج گورنمنٹ یہ کہہ دے میں آپ کو بتاؤں اور میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ اس ملک میں جو فینیٹسزم ہے نا وہ ایک دم سب سائیڈ کر جائے ناظرین آپ سن رہے ہیں عمران خان صاحب کو بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہ گفتکو جاری رکھیں گے عمران خان صاحب سے پوچھیں گے کہ حکومت کو اگزیکٹلی کیا کرنا چاہیے وہ جو یہ فرما رہے ہیں امریکہ کی جنگ سے باہر نکلنے کے لئے بریک کے بعد موسیقی